آسٹریلیا پاکستان کے ذریعے تعاون کے چالیس سال مکمل آسٹریلوی ہائے کمیشنر نیل حکس نے موسمیاتی تبدیلی اور پانی کی کمی کے اثرات سے نبٹنے کے لئے کارٹون بسوں کے ذریعے اگاہی مہم کا افضلتہ کیا ہے اسلام آباس سے ریپورٹ دیکھتے ہیں آسٹریلیا کے ذریعے تعاون کے چالیس سال مکمل ہونے پر آسٹریلوی ہائے کمیشنر اور آسٹریلین سنٹر فور انٹرنیشنل اگریکلچر ریسرچ کی سی ای او نے پانی کو بچانے اور خوراک کی فاظت کو بہتر بنانے کے طریقوں کی اکاسی کرنے والے ایک منفرد بس آٹ کا افتتہ کیا یہ پبلک بسیں معروف کارٹونیس ٹھیکار نظر کے بنایا ہوئے کارٹون لے کر پاکستان بر میں سفر کریں گی ہائے کمیشنر نے کہا کہ اس کا مقصد تخلیقی سلائٹوں کا استعمال کرتے ہوئے ذریعے اور پانی کو بچانے کے طریقوں کی دینا ہے کارٹونیس ٹھیکار نے کہا کہ بس پر کارٹون بنانے کا مقصد پانی کی شدید کمی کی طرف توجہ دلانا ہے جب موسمیادی تبدیلی آتی ہے تو پانی کی کمی ہو جاتی ہے سوچا کہ اس کا ٹاپک ہو کہ کلائمیٹ چینج اور ہاو ایٹ امپیکٹس ویمن ٹھیک ہے نا کہ موسمیادی تبدیلی عورتوں کے اوپر کیا اثر کرتی ہے پروفیسر وینڈی امبرکر نے کہا کہ آسٹریلین سینیٹر فور انٹرنیشنل اگریکلچر ریسرچ نے گزشتہ چالیس سالوں میں پاکستانی کسانوں سائزدانوں اور پالیسی سازوں کے ساتھ مل کر کام کیا ہے اس اقدام میں پانچ پبلک بسیں شامل ہوں گی جو پنجاب کے ذریع لاکھوں میں سفر کریں گی